خیلت مہار پر ہوئی فاستامیت ویورس کیاینک ہے؟ امولی میں ہوں سب ترقیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جارہی ہوں یخنی یا چپن سٹاک کیونکہ ہم سردیاں سٹارٹ ہوگئیں اور ہم یخنی اور سوپ کا سیزن سٹارٹ ہوگئیں تو ان سب صورت ہوگیا ہے مین چیز میں چاہیے ہوتی ہے فگنگی چپن سٹاک ایسے تو بزار سے ریڈی میٹ مل جاتا ہے لیکن جو ہم گھر میں بنائیں گے یہ فل انرجی والا ہوگا یعنی چیکن سٹارٹ ہم ایسا بنائیں گے جسے پی کے ہمیں فل انرجی ملیں کیونکہ آج کل سیزن ہے بچوں کے گلے خراب ہیں سارا کچھ تو اس کے لیے ہمیں انرجی والی یقنی بنانی چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں آپ کو بجکنی بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چیکن چاہیے وہ بھی اس طرح یعنی کہ یہ ہڈی چاہیے ہم نے لیک پیس یہ گردن کے ہڈی ہوگی یعنی ہڈی والے پیس ہی ہمیں چاہیے یہ اس کے اسے ہم نے بنانی ہے جہنی اور کیا چاہیے میں آپ کو کٹا دیوں ایک عدد پیاس چاہیے ایک عدد لسن کی گھٹی چاہیے تھوڑا سا یہ سپرنگ اونین چاہیے ہمیں ایک عدد گھر جہ چاہیے وہ بھی اس طرح موٹی موٹی کٹی اگر ہم نے اتنی ڈالنی ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے دھو کہ اس کو چھلکہ نہیں اتارنا اس کو ہم نے ہاون دستا یا ہیمر کے ساتھ ایسے پریس کر کے اس کو ایسے کر لیں اچھا اب ہم نے اس کو کٹنا ہے ان کی چھلکیں نہیں اتارنا یہ آپ نے ایسے ہی دولنا ہے اور اس کو کس طرح کرنا ہے میں آپ کو کٹاتی ہوں جو لیسن ہے اس کو بسم اللہ اس کو آنے رکھیں یعنی اس طرح ہاف کرنا ہے چھلکیں نہیں اتارنا یہ اس طرح ڈالنا ہے پیاس کو ہم نے اس طرح کرنا ہے اس کو ہم نے اس کو نکلا ہے یہ ہٹا دیں اس کو ہم نے اس ہی طرح اور جو چکن سٹاک اس کے اندر ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے ہم نے اس کو اس طرح ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں چھلکیں نہیں ہم نے اتارنا اور آپ چلتے ہیں کوکی نہیں ہر ہم نے اس کو پڑائی کی نیچے آٹ لگاتے ہیں اب ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے تقریباً ایک لٹر بسم اللہ اٹھانے گا ہوں ایک سے سوہ لٹر آپ نے پانی ڈالنا ہے جتنے میں آپ کو چیزیں بتائیں یہ چکن اس میں اٹھ کر دیں بسم اللہ اٹھانے گا ہوں یہ جتنے میں جتنے میں جتنے میں پانی ڈالنا ہے بسم اللہ اٹھانے گا ہوں اس طرح آپ یفنی تیار کریں گے آپ کو بہت سائے گا لوگ سبڑی میں درکی چائے کیوں پیتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو ساکت ملے انشاءاللہ یہ جو یفنی میں آپ کو بتانا ہے ہمیں بتا رہی ہوں یہ فل انرجی والی ہیں آپ خود پیئیں بچوں کو پلائیں جو بڑے بزرگیاں ان کو پلائیں ان کی خانسی نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا وہ بہت زبردست ہوگا تو اب میں اس کے اوپر ڈککن رکھنے رہی ہوں اس کو ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو یعنی کہ عبالے آنے دینے جب عبالا آئے تو آدھا گھنٹہ آپ نے لازمی اٹھنا ہے کیونکہ اس کا سارا جوس ہی ہے جو جتنی ویجیٹیبلز ہیں ان کا جوس نکل کے یقنی کے اندر آ جائے گا اور ہمیں بہترین فائدہ ملے گا فل انرجی والی ہماری یقنی تیار ہوگی تو ملتے ہیں آدھا گھنٹے کے بعد میں آدھا گھنٹہ ہوں اب ہم کھول کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ یہ رکھیں فل انرجی والی ہماری یہ چکن سٹاک بن کے ریڈی ہو گیا اس سچویشن پر آپ نے نمک اٹ کرنا نمک اپنے ساپ ساپ ڈالیں میں آپ ٹی سپون ایک کریں کم زیادہ آپ باز میں کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو چھان لینا ہے یعنی دوسرے برطر میں چھان کے سٹاک الادہ کریں یہ ملتے ہیں ہمارے چکن سٹاک بن کے ریڈی ہو گیا ہمارے چکن سٹاک بن کے ہماری زبرتاست توانائی والی ہماری یقنی ریڈی ہو گیا تو اس کو اب آپ نے اس میں نمک تو ایڈ ہے آپ نے اکالی میں اچھے اس میں ایڈ کرنے اپنے پسند کی اور اس کو آپ نے پینا ہے تو یہ بہت ہی مزے کریں آپ نے ضرور یہ ریسپی ٹرائی کرنی ہے کومنٹ کر کے مجھے بتانا ہے اب انشاءاللہ پہلا ہم نیکسٹ سوپ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا ہی جزار کرنا پڑے گا تو دعاوں مجھے یاد اکھی گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اجازہ دیں اللہ علیہ وسلم